مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چھبیس میں پارے کا اٹھارمہ رکھو ہے جس کے اندر سورہ ذاریہ سورہ نمبر اکاون کے شروع کی ٹونٹی تھیری آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالذاریاتِ ذروا مٹی اور گرد ارانے والے ہواوں کی قسم فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَ پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَ سمندر میں آسانی سے چلنے والی کشتیوں جہازوں کی قسم فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَ روزی وغیرہ تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم اِنَّمَا تُو عَدُونَ الْسَادِقِ بے شک تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جارہ سب سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ الْعَوَاقِ اور انصاف کا دن ضرور آئے گا وَالْسَمَا اِذَاتِ الْحُوُقِ راستوں والے آسمان کی قسم اِنَّكُمْ لَفِ قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ اَيْ لَوْغُو بے شک تم آخرت کے بارے میں الگ الگ باتیں کرتے ہو يُوفَكُوا اَنْهُمَنْ اُفِقِ اس قیامت کے دن سے وہی مُمورتا ہے جو حق سے بلکل ہی مُرا ہوا ہے قُتِرَ الخَرَّاسُون قیامت کے بارے میں بیکار کی باتیں کرنے والے مارے گئے الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاحُون جو لوگ غفلت میں ہیں اور سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّين انکار کرنے والے پوچھتے ہیں بدلے یعنی قیامت کا دن کب ہے يَوْمَ هُمَلَ النَّارِ يُفْتَنُون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بدلے کا دن وہ ہے جس دن انکار کرنے والے آگ میں جلائی جائیں گے زُقُ فِتْنَتَكُمْ حَادِلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَاجِلُون جہنم والوں سے کہا جائے گا تم اپنا عذاب چکھو یہ وہ عذاب ہے جسے تم دنیا میں جلدی مانگتے تھے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِمْ وَعُيُون بے شک نیک لوگ اس دن باغو اور چشموں میں ہوں گے نیک لوگوں کو ان کا رب جو دے گا وہ لوگ لے رہے ہوں گے بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرتے تھے نیک لوگ عبادت کی وجہ سے رات میں کم سوتے تھے وَبِلْأَثَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُون اور نیک لوگ سہری یعنی صبح کے وقت گناہوں کی معافی مانگتے تھے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ اللِّ السَّائِلِ وَالْمَحْرُوم اور نیک لوگوں کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا حق ہوتا تھا وَفِي الْعَرْضِ آیَاتُ اللِّ الْمُقِنِينَ اور یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفْلَاتُفْسِرُون اور اے لوگو خود تمہاری اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں کیا تم غور سے دیکھتے نہیں ہو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُمْ وَمَا تُوْعَدُون اور آسمان ہی میں تمہاری روزی ہے یعنی تمہاری روزی کے فیصل آسمان میں ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُمْ مِسْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُون فِرْ آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک قیامت کے دن ایسے ہی حق سچ ہے جیسے تم بات کرتے ہو ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے در 26 میں پارے کا 18 رقوع ہے جس کے اندر سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 کی شروع کی 23 آیتیں ہیں سورہ زاریہ مکی سورہ ہے اس کے اندر 60 آیتیں ہیں اور 3 رقوع ہیں زاریہ نزول کے استبار سے ترتیب نمبر 67 ہے زاریہ غرد و غبار اڑانے والی ہوائیں اس کا ذکر آیت نمبر 1 میں ہے مکی سورہ ہے ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے سورہ زاریہ کے شروع میں ہوا بادل کشتی اور فریشتے کے بارے میں ہے اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے اللہ اپنے مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھالے قیامت کے بارے میں ہے نیک لوگ جنت میں اس کا ذکر ہے نیک لوگ رات میں بہت کم سوتے ہیں اپنے والوں میں سے مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کو دیتے ہیں زمین انسان اور آسمان میں نشانیاں ہیں اور روزی آسمان میں اس کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا اور فریشتے کا ذکر ہے ستائیس میں پارے کے شروع میں فریشتے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو فرشتے مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے فلوت علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے کے لئے چلے گئے تھے فرعون قومعات قوم سمود انو علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی نشانی ہے آسمان و زمین کے پیدائش کا ذکر ہے لوگو اللہ کی طرف بھاگو نصیت کرتے رہے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے آیت نمبر 56 میں ہے جنات اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اخیر میں ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے لئے بڑی خرابی ہے آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان غور کیجئے قیامت کے بارے میں ذکر ہے اس میں ہواوں کی قسم کھائی گئی ہے جیسے ہوا جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہے یا بادلوں کو اٹھاتی ہے یا پھر ادھر ادھر تقسیم کر دیتی ہے پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ بالکل سچا وین ندین اللواقے اور بے شک بدلے کا دن اچھا بدلا یا برا بدلا اس کا دن آنے والا ہے انصاف کا دن ہونے والا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی آیت نمبر 7 میں راہوں والے آسمان کی قسم آپ دیکھ لیجئے آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہے جو خوبصورتی کے لئے چانس ستارے ہیں روشن سیارے ہیں اور آسمان کتنا بلند ہے بگر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے اس کی اندر بھی راستے بنے ہوئے ہیں آیت نمبر 8 میں بے شک تم لوگ اپنی بات میں مختلف ہو مختلف بات کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر کہتا ہے کوئی شاعر کہتا ہے کوئی کاہین کہتا ہے کوئی قذاب نعوذ باللہ کہتا ہے کوئی قیامت کی نفی کر رہا ہے کوئی قیامت کے بارے میں شک میں ہے کوئی کہتا ہے قیامت ہوگی نہیں جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو اٹھنا ہی نہیں دوبارہ جبکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اللہ نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب ہے بدلے کا دن کب ہے بلکل قیامت آنے والی ہے اس کے بعد نیک لوگوں کی نشانیوں کو ذکر آیت نمبر پندرہ سے انیس تک نیک آدمی کون ہے رات میں کم سوتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں سہری کے وقت یعنی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث سرانی بن نمازہ کتاب قامت السلام حدیث نمبر 1-3-3-4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس ابشو السلام واتمو طعام وصلو باللیل وانناسو نیام تدخل الجنة بسلام اے لوگو سلام کو پھیلاو کھانا کھلاو رات میں نماز پڑو جب لوگ سو رہے ہوں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ سہری کے وقت صبح کے وقت جو دعا کرتے ہیں اس کے بڑی اہمیت ہے اس لئے صبح کے وقت اٹھئے اللہ سے مانگئے رات کا آخری پہرے یہ سعی بخاری کتاب التحجد باللیل حدیث نمبر 1-1-4-5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلتن اللہ سمائی دنیا اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری حصہ آخری پہر رہتا ہے اور آکر کہتا میدونی فاستجیب اللہ کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں میس علونی فاوطیا کون ہے مانگنے والا کی دے دوں میس تغفرونی فاقفر اللہ کون ہے بخشی صلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں یہ نیک لوگوں کی نشانیاں بہت کم سوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں بیس سے تئیس کے درمیان ہے اللہ کے نشانی ہے زمین کے اندر اللہ کے نشانی ہے انسانوں کے اندر انسان کے اندر جو تین سو ساٹھ جوڑ ہیں غور کرے آنکھ دونوں کہاں اس پر غور کرے ہاتھ کہاں غور کرے انسان کے اندر خود ہی اللہ نے نشانی رکھی ہے آیت نمبر بائیس میں ہے کہ تمہاری روزی روٹی آسمانوں میں ہیں اللہ بارش نازل کرتا یا آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں ڈگری کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ محنت کریں کوشش کریں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ وعدہ پورا کرے گا تو ناظرین اکرام یہ کہا گیا جس طرح تم بات کرتے ہو آسمان و زمین کے رب کی قسم جس طرح تم بات کر رہا ہو قیامت کا دن ہونے والا ہے قیامت آنے والی ہے تو اصل مضمون جو ہے یہ قیامت کے بارے میں ہے سورہ زاریات میں اور قوم نے جھٹلایا اس کا انجام کیا وہ اس کا ذکر ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ